نحمدہ و نسلی علی رسول کریم والمہدی المعود علیہ الصلاة والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل جاء الحق و ذہق الباطل ان الباطلہ کانا دہوخا صدق اللہ علیہ و لدیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موضرم سامائن ہم نے ہماری سیریز دا پرامیس سیویر امام مہدی کے دسویں پارٹ میں یہاں تک سنا تھا کہ جب خلیفت اللہ مہدی معود الاسلام جانپور سے حجرت فرماتے ہوئے داناپور تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کے ایک صحابی میاں شیخ بھی کہ ہاتھوں جس خضر کرامت ہوتی ہے تو مہدی معود الاسلام نے جو سومتی رکھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ یارب العالمین میری خوم کو کرامت کی ملامت سے بچانا یہ ایک واقعہ ہوا اور آخر میں ہم نے یہ بھی سنایا تھا جب خلیفت اللہ مہدی معود الاسلام کے ہاتھ پر تذیر کرنے کی کے لئے کہتے ہیں تو خلیفت اللہ مہدی معود الاسلام اپنے ہاتھ میں بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ بھائی بھائی دلاور آپ فرمائے آپ کہیے کہ مرید اللہ شو یعنی اللہ کے مرید ہو جاؤ آگے فرماتے ہیں کہ مراد اللہ شو اللہ کی مراد ہو جاؤں موترم سامین جب خلیفت اللہم حیدی موت علیہ السلام آپ کو یہ ورد کر آ رہے تھے تو آپ پر ایک مستغرف حالت ہو جاتی ہے آپ جذبے میں ڈھوک جاتے ہیں آپ پر جذبہ تاری ہو جاتا ہے تو موترم سامین جب بندگی میں شاید اللہ و رضی اللہ مستغرف ہو گئے تو آپ کو اسی حالت میں وہی پر خلیفت اللہم حیدی موت علیہ السلام داناپور میں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں روایتوں کے مطابق جب کبھی نماز کا وقت آتا تو آپ اٹھتے اور نماز ادا کر لیتے آپ کی یہ کیفیت سولہ سال تک مخرر رہی بہرحال موترم سامین جب خلیفت اللہم حیدی موت علیہ السلام داناپور سے عجرت فرماتے ہوئے کالپی تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک اور معاملہ پیش آیا کہ خلیفت اللہم حیدی موت علیہ السلام جب بیانِ قرآن کیا کرتے تھے تو آپ کے بیانِ قرآن کو سننے کے لیے لوگ جوخ دڑ جوخ کسیر تعداد میں آنے لگے اور آپ کا پسکردہ پینے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے موترم سامین جب خلیفت اللہم حیدی موت علیہ السلام وہاں پر بیانِ قرآن کر رہے تھے تو وہاں پر روایتوں کے مطابق ایک بادشاہ کی بہن جو حاملہ تھی پریگننٹ تھی جسے بچہ ہونے کا تھا وقت ہو چکا تھا مگر بچہ ہونے ہی رہا تھا وہ شدید تکلیف میں تھی تمام حکیم طبیب تمام لوگ آئے مگر اس کا حل نہیں نکر رہا تھا انہیں جب اس بات کا علم ہوا کہ یہاں پر ایک اللہ والی ہستی آئے ہیں یعنی اللہ کو دیکھنے دکھانے والی ہستی آئے ہیں تو وہ لوگ خلیفت اللہ مہدی موت علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے التجاہ کرنے لگتے ہیں سارا معاملہ سناتے ہیں کہ ہماری بہن شدید بیمار ہے وقت ہو چکا ہے مگر لڑکا ہو نہیں رہا آپ کچھ کریے تو خلیفت اللہ مہدی موت علیہ السلام اس وقت پان نوش فرما رہے تھے آپ اپنا پان کا پسکردہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بہن کو یہ پان کھلا دینا وہ لوگ جاتے ہیں اور اپنی بہن کو پان کا پسکردہ کھلاتے ہیں تو مہدرم سامائن جیسا ہی وہ عورت پان کا پسکردہ نوش فرماتی ہے کھاتی ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اسے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے مہدرم سامائن جب اس عورت کو لڑکا ہو گیا وہ عورت سے احتیاب ہو گئی ایک مدت کے بعد خزائے حجب یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس عورت کا انتخال ہو گیا چونکہ وہ عورت غیر مسلم تھی غیر مذہب سے اپنا تعلق رکھنے والی تھی تو اس عورت کو اس مذہب کے مطابق جلانے کے لئے شمشان لے جایا گیا جب عورت کو جلایا گیا ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی وہ عورت تو جلنا دور کی بات اس کے کپڑے تک نہیں جلتے اب تمام لوگ بار بار جلاتے ہیں تو وہ عورت جلتی نہیں تمام لکڑیاں جل جاتی وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ اسی اللہ والے ہستی کے پسخوردے کا اثر ہے تو وہ عورت کو یہاں لیا جاتا ہے اور اس عورت کو ہماری طریقے سے زمین میں دفنایا جاتا ہے اب مہدرم سامائن یہاں پر ہمیں ختم ختم پر ثبوت مہدی مہد علیہ السلام مل رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ جب وہ عورت نے تو خلیفت اللہ مہدی مہد علیہ السلام کے پان کا پسخوردہ کھایا تھا تو اسے دنیا کی آنگ نہیں جلا سکی ہم تو خلیفت اللہ مہدی مہد علیہ السلام کے صدخہ خار ہیں آپ کے غلاموں کی غلام ہیں بھلا بتائیے ہمیں دوزختیاں کیسے جلا سکتی ہیں مگر عمل بیسا ہونا چاہیے ہمیں تعلیمات امامنا مہدی مہد علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دل کے گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح مانوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما آمین سمآمین و آخر الدعوانان الحمدللہ